آج کی پیاری حدیث اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شکل کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا ذکر کیا ہو کہ اس کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے ہو سبحان اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں جو آنسو گرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت محبوب اور پسند ہے جب بھی آپ تنہائی میں یعنی نماز میں سجدے کی حالت میں ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایسے پیش ہوں جیسے کہ ایک گناہگار مجرم گناہ کر کے لدامت کے ساتھ اپنے آقا کے سامنے شرمندہ ہو کے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے دل میں یہ عظم ہوتا ہے کہ جب تک سے میں اپنے مالک کو راضی نہ کرلوں میں سجدے سے نہیں اٹھوں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دو قطرے اور دو نشان بہت محبوب ہیں سب سے پہلا قطرہ جو اللہ کی خوف سے آپ کی آنکھوں سے جاری ہو جائے دوسرا قطرہ جو جہاد کے میدان میں زخم کھا کر خون کا قطرہ گرا ہو پہلا نشان وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں زخم کھا کر جہاد کیا ہو لیکن شہید نہ ہوا ہو اس کے جسم پر کوئی بھی ایسا زخم آ جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت فرما دے دیتا ہے اور دوسرا وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی وجہ سے آپ کی جسم کے کسی حصے پر اس کا نشان پڑ جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جنت کا حق دار بنایا ہے دیکھیں خوفِ الٰہی کی اہمیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور خوفِ الٰہی سے جو آنسوں نکلتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے عمل پر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے آدم کا بیٹا خطاکار ہے حدیث میں آتا ہے کہ بہترین خطاکار وہ ہے جس نے اپنے گناہ پر معافی مانگی اور عدامت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ